اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کا آغاز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ سب سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو برڈ کے ریلیٹڈ ویڈیو ملتی رہیں پہلے نمبر پر ہے جی پیرنگ اگر آپ کے پیر بونڈ نہیں ہوا تو آپ نے جو اپنی مرضی سے پیر لگانا ہے ان دونوں برڈز کو پکڑ لینا ہے میل اور فیمیل کا کنفرم ہونا ضروری ہے لاب برڈ میں اچھی بات ہے یہ ہے کہ آپ ان کا ڈی این اے کروا کے چیک کر لیں اگر آپ کے برڈز تھوڑے مہنگے ہیں تو ڈی این اے کے بغیر بھی ویسے پتا چل جاتا ہے جو بندہ اپرانہ ہوتا ہے نیو فینسیر کو پتا نہیں چلتا اس لئے آپ نے اپنے برڈز کا ڈی این اے کروا لینا ہے اگر آپ کا پیر کنفرم ہے تو آپ نے ان دونوں کو پکڑ کر میل اور فیمیل کو لیدہ کینج میں ڈال دینا ہے آٹھ یہ دس دن کے اندر آپ کا پیر بونڈ ہو جائے گا دوسرے پوائنٹ پر ہے جی بوکس اور مٹکی لگانا کہ آپ نے کس سائز کا بوکس اور مٹکی لگانا ہے آپ نے جو بھی مٹکی یا بوکس لگانا ہے اس کا سائز بڑا ہونا چاہیے اگر بوکس کا سائز کافی اچھا ہوگا تو جب آپ کے برڈز کے پانچ یا چار چک نکلیں گے تو وہ اچھی طرح سے سروائیو کر پائیں گے اگر آپ کا چھوٹا سا بوکس یا مٹکی لگی ہوئی تو آپ کے برڈز کے جو چک ہوں گے وہ ایکسپائر ہو جائیں گے اس لئے کوشش کریں کہ جو بھی اپنے برڈز کو بوکس یا مٹکی لگائیں تو اس کا سائز کافی بڑا ہونا چاہیے ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو کے اینڈ پر میں بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کن برڈز کو بوکس لگانا ہے اور کن برڈز کو مٹکیاں لگانی ہے نمبر تین پر آگیا جی نیسٹنگ نیسٹنگ آپ نے 60 سے 70% تک آپ نے اپنے برڈز کی خود کرنی ہے 30% آپ نے ان کے کیج میں ڈال دینی ہے 30% تک نیسٹنگ برڈز آپ خود ہی کر لیں گے آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ نیسٹنگ کپلیٹ ہو گی ہے تو آپ نے مزید نیسٹنگ نہیں ڈال لی اگر آپ زیادہ برڈز کو نیسٹنگ دے دیں گے تو جب وہ ایگ لے کریں گے تو ایگ نیسٹنگ کے نیچے چلے جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کدھر چلے گے ہیں اور اس طرح برڈز کے چک ڈیڈن شیل ہو جائیں گے کوشش کریں گے اتنی نیسٹنگ ڈالیں کہ برڈز زیادہ نہ اپنے برڈز مل جا سکیں اور زیادہ نیسٹنگ نہ کر لیں جس کی وجہ سے آپ کے برڈز کے چک ڈیڈن شیل ہونے سے بچ جائیں چوتھے پوائنٹ پر ہے جی آپ نے مٹکی اور برڈز کس طرح لگانے ہیں اور کس جگہ پر لگانے ہیں اگر آپ اپنے برڈز کو برڈز لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے برڈز کا برڈز کیج کے باہر لگا ہوا ہو اور اس کے آگے سٹیکز لازمی لگانی ہے تاکہ آپ کی فیمی برڈز کو فیڈ کروائے تو اس کو مشکل نہ ہو میل اور فیمیل جو آپ نے سٹیک لگائی ہوتی ہے اس پر بیٹھ کر اپنے چکز کو فیڈ کرواتے ہیں اس لئے ہر برڈز کے بار سٹیک لگانا ضروری ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے اپنے برڈز کے برڈز لگانے ہے اور کس طرح ان کے آگے سٹیک لگانی ہے مکمل ویڈیو موجود ہے اس کو میں ڈسکریپشن میں بھی لگا دوں گا اس لئے آپ نے اگر مٹکیاں لگانی ہے تو مٹکیاں آپ نے کیج کے کانر پر لگانی ہے اور ان کے آگے اس طرح سٹیک لگانی ہے کہ آپ کو جو آپ کا برڈز ہوتا ہے وہ باہر بیٹھ کر اچھے سے اپنے چکز کو فیڈ کروا سکے اس کی بھی ہم نے مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسکریپشن میں بھی لنک لگا دیں گے اور ویڈیو کے انڈ پر بھی لگا دیں گے یہ کام آپ نے لازمی کرنے ہے اگر آپ سٹیک نہیں لگائیں گے تو آپ کے برڈز کو فیڈ کروانے میں مشکل ہوگی اس طرح آپ کے برڈز کے چکز ایکسپائر ہو جائیں گے نمبر پانچ پر جو سب سے ضروری بات ہے وہ ہے ٹمپریچر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے علاقے کا ٹمپریچر کتنا ہے جب تک برڈز کے چکز نکلیں گے تب تک موسم کافی اچھا ہو گیا ہوگا پندرہ سے بیس دن تک تو اس لئے برڈز کے بچے سروائب کر سکیں گے یہ نمی والا موسم بھی ختم ہو چکا ہوگا اس لئے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے علاقے میں نمی زیادہ ہے تو پھر ابھی بوکس نہ لگائیں تھوڑے دن کے لیے انتظار کر لیں موسم کو ٹھیک ہونے دیں پھر بوکس اور مٹکیاں لگا دیں تو آئینڈ پر جو بات میں ہمیں آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کن برڈز کو بوکس لگانے ہے اور کن برڈز کو مٹکیاں لگانی ہے جو لاب برڈ ہے ان کو بوکس لگا دیں وہ بوکس میں اچھی بریڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو کوکٹیل ہے ان کو بھی بوکس لگا دیں وہ کوکٹیل بھی بوکس میں اچھی بریڈ کر لیتے ہیں اور جو اسٹریلین برڈز ہے جاوا فینچ ہے ان سب کو آپ مٹکیاں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ برڈز مٹکیوں میں بھی اچھی بریڈ کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے برڈز کی سوٹ فوڈ کا خیال اچھے سے رکھنا ہے جس طرح آپ ان کو اچھی بھی سوٹ فوڈ دیں گے اور اسی طرح ان کے بچے بھی اچھے نکلیں گے اور ان کی گروہت بھی اچھی ہوگی سوٹ فوڈ میں آپ نے ایک ضرور دینا ہے سوٹ فوڈ کے اوپر آپ نے رات کو جو سوٹ فوڈ آپ بھی گو کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈال کر میش کر کے اس کو اپنے سب برڈز میں رکھ دیں اگر آپ ان کی برڈز کی ڈائیٹ اچھی کریں گے تو آپ کو اچھی بریڈ ملے گی اس لیے اپنے برڈز کی اپکھراک کو کافی اچھا کر دیں ہم نے تو سارا سیزن ہی اپنے برڈز کو اچھی ڈائیٹ دی ہوئی ہے آپ بھی اگر اپنے برڈز کو اچھی ڈائیٹ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کو زیادہ اچھی بریڈ ملے گی اگر آپ نے پہلے ذرا کام دی تھی تو اب بچے نکلنے والے ہیں اپنے برڈز کی ڈائیٹ کا خاص کیا رکھیں اگر آپ اپنے برڈز کو اچھی سے ڈائیٹ دیں گے تو وہ برڈز کے چیک بھی اچھے نکلیں گے اور آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اس لئے اپنے برڈز کی ڈائیٹ کا خاص کیا رکھیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یار رکھیے گا اللہ حافظ